ایک دوست نے وائد صاحب نے سوال کیا ہے کہ سٹرائن ڈائن کا جو پمپ ہے اس کا پمپ اگر ہم اگر تبدیل کر کے ڈیلفی کا پمپ لگائیں تو صرف پمپ تبدیل کرنا پڑے گا یا ٹیمنگ میں بھی کچھ چینج کرنا پڑے گا جی ہاں بالکل اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈیلفی کا جب پمپ لگائیں گے نا تو اس کا ٹیمنگ گیر بھی چینج کرنا پڑے گا اب جو جو تین سو پچاسی کا پمپ ہے وہ تقریباً تقریباً کوئی اسی پچاسی ہزار رپائے کا پمپ ہے ڈیلفی کا وہ تئیس سو یا تئیس سو پچاس رپائے کا وہ گیر ہے تو وہ بھی آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا ہاں یہ جو پائپ بغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگ سیدھے کر کے ویسے بھی لگا لیتے ہیں وہ سیدھے ہو کے بھی لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہ پائپ تبدیل بھی کر لیتے ہیں وہ ڈیلفی والے بھی لگا لیتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیپ آپ نے کبھی بھی کامپنی کے علاوہ دوسرا نہیں یوز کرنا اگر آپ نے لوکل پیپ یوز کر لیے تو آپ کی نوزلیں سٹک پونے سے نہیں رکیں گے نوزلیں فسنے سے نہیں رکیں گے اب کچھ لوگ کہیں گے یار پیپوں کا کیا معاملہ ہے نوزلوں کے فسنے کے ساتھ بلکل ہے جن پائپوں کا مٹیریل ٹھیک نہیں ہوتا تو نوزل کا جو پریشر ہے وہ دوسو دوسو دس بار ہوتا ہے اور اتنے پریشر سے جب تیل اس میں سے گزرتا ہے تو جن نوزلوں کے پیپوں کا مٹیریل سوفٹ ہوتا ہے تو ان میں وہ پیپوں کے ساتھ ڈیزل گزرنے کے ساتھ اس پائپ میں لوہے کے ذرات بھی اس کے گھس کے نوزل کے اندر جاتے ہیں وہ نوزل کو خراب بھی جلدی کرتے ہیں اور نوزل کو سٹپ کرنے کی وجہ بھی بنتے ہیں اس لیے آپ نے پائپ کامپنی والے ہی یوز کرنے ہیں یا انہی پیپوں کو سیدھا کر لیں یا پھر کامپنی والے پائپ یوز کر لیں یا پھر قابلی بلیتی پائپ لے لیں لوکل پیپ آپ نے نوزل پہ کبھی نہیں لگا